موسیقی 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 اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نوری ذات ساری فی جمیلہ ساری والا سمائی و صفاتی والا علیہ السلام و بارک وسلم میں سب سے پہلے حامد بھائی آپ کا بہت زیادہ بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنے خوبصورت پروگرام میں حاضرے کی سعادت بخشی ہے اور آج کا یہ جو ٹوپک ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارا معاشرہ جس طرح ایک طرف جو ہے وہ اخلاقی انہیتات کا شکار ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ زبان کا بیجا استعمال جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے تو ہم ویسے جو ہے وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں اور زبان کس طرح استعمال کرنی ہے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے کس لہجے میں جو ہے وہ زبان کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم نے پسے پوش ڈال دی دین اسلام ایک خوبصورت دین ہے اور اس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری جو ہے وہ مکمل رہنمائی فرمائی ہے اور ہمارا دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں میاں نروی کا درس دیتا ہے جہاں تک بات ہے گفتگو کی تو گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے کردار سیرت و کردار اس کے اخلاق اور شخصیت کی اکاسی کرتی ہے جب تک ایک بندہ بولتا نہیں ہے تو سامنے والے کو اس بندے کی شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ کسی دالا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس نے ایک مثال بیان کی کہ اس نے کہا کہ انسان کی زبان کی مثال تالے کی ہے اور اس کے جسم کی مثال ایک دکان کی طرح ہے کہ جس طرح ایک شوق پر تالہ لگا ہوا ہو تو جب تک وہ دکان بند ہو تو باہر پر سے گزرنے والا یا اس کے باہر کھڑے ہونے والا جو شخص ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس دکان کے اندر کیا کچھ موجود ہے لیکن جب وہ تالہ کھل جاتے اور شٹر اوپر ہوتا ہے تو اس دکان پر ہر بندہ آنے والا اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس دکان کے اندر کیا کیا چیز بیچی جاتی ہے اور رکھی جاتی ہے تو اس نے کہا کہ یہ بات بلکل اسی طرح ہے کہ زبان کی مثال بھی تالے کی طرح ہے جب تک زبان کا تالہ نہیں کھلتا تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے کی اخلاق کس حد تک اچھے ہیں اس کا کردار کیا ہے اس کی سیرت کیا ہے اس کی تربیت کیسا انداز میں ہوئی تو جب بندہ بولتا ہے تو پھر سامنے والا اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتا ہے تو اس لئے دین اسلام نے ہمیں زبان محتاط انداز میں جو ہے وہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور اقل مند بندہ بھی وہی ہے جو زبان کو کسی چیز میں کسی بات میں استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لے کہ وہ اپنی زبان سے کیا لفظ استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا وہ تیر دوبارہ واپس نہیں ہوتا تیر ایک مرتبہ کمان سے نکل جائے اس کو واپس نہیں لائے جا سکتا زبان سے جو بات نکل گئی اب دوبارہ وہ واپس نہیں لائے سکتی تو اس لئے سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے اچھی طرح سے وہ غور و فکر کرتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں یہ بولنا میری ذات کے لئے فیدہ مند ہوگا سامنے والے کے لئے خیر کا سبب ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تو اس کا بولنا اور اس کے گفتگو سامنے والے کے لئے بھلائی کا سبب ہے تو پھر تو اسلام کہتا ہے کہ بندے کو گفتگو کرنی چاہیے وہاں پر خموشی اختیار کرنا مناسب نہیں ہے اگر اس کا گفتگو کرنا اور بات کرنا اس کے اپنی ذات کے لئے یا کسی اور کے لئے نقصان کا سبب ہے تکلیف کا سبب ہے تو پھر وہاں دین اسلام خموشی کا درس دیتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ وہاں پر خموشی اختیار کریں جہاں تک زبان کے استعمال کی اور گفتگو کی بات ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندہ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر ایک نگبان فرشتہ جو ہے وہ مستعید تیار کھڑا ہے کہ بندے کے موں سے لفظ ادھر نکلا اور اس نے جو ہے اس کو ورطہ تحریر میں لا دیا اس لیے کہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بندہ مزاق میں مطلب جھوٹ بول دیتا ہے یا گناہ کی کوئی فوش گوئی کی بات کر دیتا ہے لیکن اس کو بھلا دیتا ہے لیکن چونکہ لکھنے والا جو ہے وہ اس میں ذرہ بر بھی غفلت نہیں کرتا تو وہ اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں وہ قیامت والے دن جب نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ دیکھ کے جو ہے وہ حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش یہ یہ چیزیں جن کو میں معمولی سمجھتا تھا اور اپنی زبان کو بے جا میں فضول کا باتوں میں جو ہے وہ استعمال کرتا تھا وہ ہی میری ہلاکت کے سبب بن گئے ہیں تو اس لئے دینی اسلام جو ہے وہ زبان کے لحاظ سے اور گفتگو کے لحاظ سے محتاط روی اختیار کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے کیونکہ بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ گناہ ایسے ہیں جو زبان کی وجہ سے ہی سرزد ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی برائیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں جو انسان پر زبان کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اس لئے روایت میں آتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جسم کے سارے آزاد جو ہیں وہ زبان کو منت کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی زیادہ تم کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کہہ دینا جو ہمارے لئے جو ہے تکلیف کا سبب بنجھے اپنے آپ کو محتاط میں رکھیں محتاط میں زبان سے غلط لفظ نکلنا ہے بری بات نکلنی ہے زبان کو تو سزا نہیں ہوگی جسم کے پورے باقی آزاد کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ خاصی اہمیت کا جو ہے وہ یہ موضوع ہے آپ دیکھنے کے زبان سے ایسے برے برے جو ہے بڑے سنگین جرم جو باقی ہوتے ہیں جو بندے کے لئے یقینی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں ان میں اس ایک چند آپ کو میں مثال دوں جیسے غیبت جیسا ایک فعل ہے یہ زبان سے ہی سرزاد ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسا سنگین جرم اور گناہ ہے جس کی ممانیت اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ناظر فرما دی اور اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی یہ شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرد بھائی کا گوشت ہے یقیناً تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو مالک کائنات نے غیبت کرنے والے کو مردار کھانے والے سے مثال دی ہے کہ جس طرح مردار کو کھانے والا جو ہوتا ہے غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کے عیب بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بھائی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ میرے پیچھے کیا کر رہے جس طرح غیبت جو ہے یہ ایک مردار کھانا ایک حرام فیل ہے تو اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا یہ بھی ایک حرام فیل ہے جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے برائی بیان کرتا ہے تو جس کی برائی بیان کی گئی ہے وہ اپنے حلقہ حباب کے اندر رسوا ہو جاتا ہے اور ہمارا دین اسلام جو ہے جس طرح انسان کے باقی حقوق کی حفاظت کا درس دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بندے کی عزت نفس کا بھی خاص طور پر درس دیتا ہے کہ اس پر خاص طور پر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کسی عزت نفس کو مجرور کرنا جو ہے وہ قتل کرنے کے مترادف ہے تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ زبان کو بندے کو چاہیے کہ محتاط انداز میں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اگر وہ غیر محتاط طریقے اختیار کرے گا تو پھر یہی زبان ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتہ ہو بلکل اس زبان کی وجہ سے پورے جسم کو سزا ملے گی تو جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ صبح کے وقت جسم منت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سمحال کر رکھنا حضرت ہم سنا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو لیکن اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ الٹ ہو گیا لوگ پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچنے پر مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ ہم نے کیوں بولا آخر بولا ہی کیوں تو اسی پہلے تولنا چاہیے اس کے بعد بولنا چاہیے اچھا حضرت آپ ارشاد فرمائیے گا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے کوئی ایک ارشاد کہ حضور پاک کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے گفتگو کرنے کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرع ترقو ہمالا یعنی ہیں کہ کسی بندہ مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیں ایسا کام جس کا نہ دنیاوی فیدہ ہے اور نہ کوئی اخروی فیدہ ہے تو بندہ مومن اس کو یہ شایعہ نشان نہیں کہ وہ کام کرے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے گفتگو کا یہ عدب اپنے غلاموں کو سکایا ہے کہ بندہ جب بولے تو زبان سے وہ لاز بولے جو اس کے لیے یا تو دنیاوی اعتبار سے فیدہ مند ہو یا اس کے آخرت کے بہتری کا سبب بن جائے اگر دنیا اور آخرت میں سے کسی لحاظ سے بھی اس کے لیے فیدہ مند نہیں ہے تو پھر اس کے لیے خموشی جو ہے وہ بہتر ہے اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ مومن جو ہے وہ بہت زیادہ لانت کرنے والا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات کسی کو کہہ دے تو وہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ لانتان کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو ان باتوں میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ مالک نے جس چیز کے لیے جو زبان دی ہے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اسی قام میں استعمال کرے اللہ کے ذکر میں اس کو لگائے رکھے قرآن پاک کی تلاوت کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو تین مرتبہ اس کو درائے درائے کرتے تھے تاکہ سننے والے کو اچھی طرح سے اس کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتے اور آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو جدہ جدہ وہ ذکر فرماتے تھے تاکہ سننے والا وہ اچھی طرح سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور صحیح سے سمجھ جائے اور آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر اللہ نے اتنی مٹھاس اور شرینی اور لذت رکھی تھی کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ بھی آپ کا کلام سنتے ہوئے جو ہے وہ دلی شکون محسوس کیا تو یہ درس دیا آپ علیہ السلام نے کہ جو میری محبت کا دم بھرنے والے ہیں وہ اپنی زبان کو اس انداز سے استعمال کریں کہ سامنے والے کو جو ہے وہ اس سے کوئی فیدہ حاصل ہو نہ کہ وہ اس کے لئے نقصان کا سبب پہتا ہے پیشہ قدرت آپ نے سرکار کے گفتگو کا فرمایا کہ میٹھا انداز تھا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کتنا میٹھا ہے تو ان کا انداز ہے گفتگو کتنا میٹھا ہوا کرتا ہوگا اچھا درات ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایک انسان ہے وہ گفتگو کے عداب جانتا ہے کہ ہمیں بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے اس کے باوجود بھی وہ عداب گفتگو سے بلکل ہٹ جاتا ہے مینز کہ وہ گالی گلوج جو کہ آج کل ہمارے معاشر میں بہت عام ہو چکا ہے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمائیں گے اس شخص کے لئے مناسب تو ویسے وہ شخص تو اپنی جگہ ہے پورے امت مسلمہ کے لئے ہر کلمہ گو جو ہے وہ اس کے لئے سب سے اہم ذات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ہمارا مرکز اور محور جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ہم اس کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ اور آپ کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اس کو بسر کریں تو یہ جلد بازی جو ہے وہ تو ویسے بھی شیطان کا کام ہے تو مناسب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آداب گفتگو جانتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ حوصلہ اور برداشت پیدا کرے کیونکہ غصہ آنا یہ شیطان کا عمل ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی میدان کے اندر کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان حقیقت میں وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو قابو کر لے تو یہ اس وقت بندے کی جو ہے وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو پر پریشار آتے اس وقت بندہ اپنے حواس کو جو ہے وہ قابو میں رکھتے ہوئے ہوش میں آکے جو ہے وہ بجائے گالی گلوچ کرنے اور زبان کو بری باتوں میں استعمال کرنے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنے زبان کو جو ہے وہ اچھے الفاظ میں استعمال کریں حضرت میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں ارشاد فرمائیے کہ جو انسان ایسے موقع پر ایسے وقت میں اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے تو اس کے لئے کیا بشارہ تھے کیا خوشخبری ہے اس کے لئے اس کے لئے سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کے اپنے نفس پر سختی کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے عبادہ فرمایا ہے کہ جو ہے وہ ان کے لئے جو ہے وہ جنتی عبدی نعمتیں ہیں دنیا میں تو عزت ہے ہی ہے یہ تو کنفرم ہے کہ جو بندہ مومن اللہ رسول کی تعلیمات اور ان کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس راستے میں اس کو جتنی تکلیف یہ آتے ہیں وہ برداشت کرتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ جو ہے مقابلے میں لگا رہتا ہے شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے پھر بھی جو ہے وہ رہا ہے رات سے ہڑتا نہیں ہے اس کی آخری حد تک یہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ میرے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے تو اس کے لئے تو اللہ رسول کی رضا بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جس وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس کے آخرت کے لئے بھی کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سرخ روئی آتا بے شک آمین اچھا حضرت انشاءات فرمائے گا کہ ایک انسان ہے وہ عداب گفتگو سیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے انداز میں گفتگو کروں تو اس شخص کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں اس کی گفتگو کے اندر عداب شامل ہو جائے میں نے پہلے بھی حامد بھائی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے لئے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ بندہ مومن کے لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان ہے ہمارا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کس انداز میں مخاطب فرما رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں پھر ہمارے بزرگان دین نے جو ہے وہ اپنے زبان کو کس محتاط انداز میں استعمال کیا اور کس حد تک جو ہے وہ احتیاط کو جو ہے وہ لازم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا ہوا تو آپ فرما رہے تھے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں مصیبت جس نے مجھے مصیبت میں مرتلا کر رکھا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہے آپ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور نجات کس میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بروی باتوں سے روکے رکھو اسی میں تمہاری نجات ہے اور ایک صحابی نے عرض کی حضور میرے لئے سب سے سنگین اور تکلیف دے جو ہے وہ مصیبت کی چیز میرے لئے کیا ہے تو عابلہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا یہ چیز ہے یعنی یہ چیز تمہارے لئے سب سے زیادہ خطرناک اور مصیبت کا باعث ہے کہ اگر تم اس کو مصبت انداز میں استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لئے تکلیف کا اور مصیبت کا باعث ہے اگر مصبت انداز میں استعمال کرو گے تو تمہارے لئے فیدے ہی فیدے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اور بزرگان عدین کی تعلیمات کو بھی اور اپنی زبان کو کٹرول میں لکھنا چاہیے بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے وہ بحرام بادشاہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور شکار کرنے کے غرصے وہ گیا تو اس نے درخت کے اوپر ایک پرندے کے چہچہ آنے کے آواز سنی تو اس نے تیر مارا اور اس کو نیچے گڑا گرا دیا اور پھر خود فرمانے لگے کہ زبان کی حفاظت نہ صرف انسان کے لئے بلکہ پرندوں کے لئے بھی ضروری ہے تاکہ ان کی جان محفوظ رہے اگر یہ نہ بولتا تو آج اس کی جان بچ جاتی تو بلا وجہ جب بندہ بولتا ہے جب کوئی بولنے کا سبب بھی نہیں ہوتا اور فضول بالتے ہیں وہ زبان سے نکالتا ہے تو وہ بندے کے لئے ہلاکت کا سبب بان جاتی کسی بھی وقت وہ گر سکتا ہے کسی بھی لوگوں کی نظر میں گر سکتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم بولیں مقام جہاں ہمیں بولنے کی جگہ ملے جہاں ہمیں چاہیے کہ یہاں ہمیں بولنا چاہیے وہاں ہم بولیں لیکن ہمارے ہاں سلسلے ہی الٹا ہے جہاں ہمیں نہیں بولنا چاہیے ہوتا ہم وہاں بول پڑتے ہیں اور جہاں ہمیں بولنا چاہیے ہوتا ہے وہاں ہم خموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں غلط بات ہے جیسے علامت صاحب نے ارشاد فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ گفتگو اس طریقے سے کی جائے اس انداز میں کی جائے کہ سامنے والا آپ سے خوش ہو اور کم بولنا چاہیے سرکار کے فرامین بھی ہم نے سنے اچھا درد ارشاد فرمایے کہ میں چاہوں گا کیونکہ عداب کی بات چل رہی ہے گفتگو کے عداب کی آج کل ہم نے دیکھا ہے اس معاشرے کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے شاگرد جو کہ اسازہ کا رتبہ ستر ماہوں سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے تو بہت سے شاگرد جو اپنے اسازہ کا احترام نہیں کرتے ان سے اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے دوست ہیں ایسے شاگردوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے تین جو ہیں وہ باب ہیں ایک اس کا حقیقی والد ہے جو اس کے لئے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے ایک اس کا استاد ہے جسے اس نے علم سیکھا ہے اور ایک وہ کہ جس کی بیٹی سے اس نے شادی کی یہ تین اس کے والد لی ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں میں سے سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ استاد کا ہے یعنی استاد کا درجہ حقیقی والد سے بھی بڑھ کر ہے کہ حقیقی والد میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ تعالی کی رضا ہے والد کی نرازگی میں اللہ تعالی کی نرازگی یہ تو حقیقی والد کے بارے میں آپ نے فرمایا اور جو استاد ہے اس کا درجہ جو ہے وہ حقیقی والد سے بڑھ کر ہے تو پھر اس استاد کی نرازگی میں جو ہے اللہ تعالی کیس طرح نراز نہیں ہوتا ہوگا بات صرف یہ ہے کہ ہماری یہ جو ساری ترجیحات ہیں یہ صرف زبانی ہیں ہم نے اگر دین پڑا ہے یا سیکھا ہے تو وہ صرف زبان تک اس کو مادود رکھے اس کو دل کے اندر اس کی جو ہے وہ لذت کو محسوس نہیں کیا اور اپنی روز مرہ زندگی میں اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ اپلائننگ کیا اس وجہ سے ہمارے لئے مشکلات پیدا ہوں گی ورنہ دین اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہر چیز کا جو ہے چھوٹے بڑے کا عدب احترام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے تو ایک خرابی کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے جو ہے وہ شاگرد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں استاد کا مقام مرتبہ کیا ہے والدین کا مقام کیا ہے بہن بائیوں کے کیا حقوق ہیں تو یہ ساری چیزیں دین اسلام ہی بتاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے دامن سے بندہ وابستہ ہو اور جو دین کی تعلیم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت رکھے اور ایک رشتہ ان کے ساتھ قائم رکھے اور اس قسم کی تعلیمات اگر ان سے لے تو اس کی زندگی کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں حضرت آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اداب گفتگو کے حوالے سے ارشادات فرمائے اللہ رب العزت آپ کے علم اعمل میں بہت برکت عطا فرمائے ناظر ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں عاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ